ایک خوبصورت نام اور ایک خوبصورت یادگار شخصیت کہ جن کے والد محترم نے دفاع صحابہ کا علم بلند کیا پھر اپنے خون سے اس شجر سایہ دار کو انہوں نے آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کیا مکتب اہلِ حدیث کا وہ معتبر نام وہ پیارا نام اعتماد کے قابل شخصیت میری مراد قرآن اور سنت مومنٹ کے مرکزی چیرمین حضرت علامہ مولانا احتسام الہی زہید دامت برکاتم آلیہ سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے تشریف لارہے ہیں قرآن اور سنت کے مومنٹ کے مرکزی چیرمین حضرت مولانا احتسام الہی زہید دامت برکاتم آلیہ استقبال ناروں سے کیجئے محبت کا ثبوت دیجئے نارِ تکبیر شانِ رشانت شانِ صحابہ کردارِ صحابہ اکوانِ صحابہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا اجتماع ہے یہ اجتماع صدیق کے جیالوں کا اجتماع ہے یہ اجتماع فاروق کے متوالوں کا اجتماع ہے یہ اجتماع زن و رین کے دیوانوں کا اجتماع ہے یہ اجتماع علی المرتدار حسنینِ کریمین کے پر ورفتہ ہونے والوں کا اجتماع ہے اور یہ اجتماع امیر الحق اور صاحبِ تدبر اور صاحبِ عظم اور صاحبِ شان امیرِ معاویہ کے نام لیواؤں کا اجتماع ہے حضراتِ گرامی قدر اور آج ہم یہ بات برملا طور پہ کہنے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ یہ شہدہ کے وارثوں کا اجتماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک دیوپنیوں کا جب تک دریلیوں کا جب تک اہلِ حدیثوں کا ایک بھیٹا زندہ ہے صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجھتے رہیں گے فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے زنرین کی صحابت کے عالم کو اٹھاتے رہیں گے علی المتدع کی شجاعت کے ڈنکے بجھتے رہیں گے اور معاویہ کے دلبر کے نعرے لگاتے رہیں گے حضراتِ گرامی قدر یہ ملک صحابہِ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے پروانوں کا ملک ہے اور میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں ہم نے سنتری پن سے لے کر سن چہتر تک حکمِ نبوت کی چوکٹ کی حفاظت کی تھی اور بالاہر ساستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے فیصلہ سنا دیا جو حضور کی حکمِ نبوت کو نہیں مانتا جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا جو آپ کو آخری صاحبِ الہم نہیں مانتا جو آپ کو آخری نات کے وہی نہیں مانتا وہ دارہ اسلام سے بھارج ہے اب بھی بیس سال سے دیادار سا ہو چکا ہے لہو گر چکے ہیں سنگینوں کو پھینکا جا چکا ہے ہتھکڑیوں کو بنایا جا چکا ہے پیڑیوں کو لگایا جا چکا ہے بموں کو پھاڑا جا چکا ہے انشاءاللہ وقت قریب آ چکا ہے جب نہ موسیٰ صاحبہ کے جنڈ اسلام آباد کا ایمانوں پر لرا دیے جائیں گے حضرات اکرامی قدر مجھے یہ بات لائیے وہ بل جس نے کبھی بانوے ووٹ حاصل کیے وہ بل جو اللہ کے فضل و کرم سے باد آدھان صوبائی اسمبلی سے منظور ہوا وہ بل جو باد آدھان قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوا اور یاد رکھو عرب علیہ نے تم دستت نہیں کرتے نہ کرو ہم یہ بات پتلا دنا چاہتے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب علمت صاحبہ کا قانون پاکستان کا قانون برن کے رہے گا اور صاحبہ کے قدار اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کارنر کر کے چھوڑیں گے حضرات اکرامی قدر اگر ایک انسان کی عزت کے لیے حق کے عزت کا قانون موجود ہے اگر ایک ادارے کے تاپوس کے لیے توہین ہے عدالت کا قانون موجود ہے تو مجھے کہنے دے ابو بکر تو ابو بکر ہے عمر تو عمر ہے عثمان تو عثمان ہے علی المرددہ تو علی المرددہ ہے دنیا کی ساری عدالتیں اگر جمع ہو جائیں معاویہ بھی نبی سفیان کے جوتے کا طلبے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی حضرات اکرامی قدر دنیا کی ساری عدالتیں معاویہ کے جوتے سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تو حضرات اکرامی قدر اگر ان کی عزت کے تاپوس کے لیے یہ قانون موجود ہیں تو انشاءاللہ صحابہ کی عدمت قوانین کو بھی انشاءاللہ بنوا کے بھی چھوڑیں گے اور منوا کے بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ حضرات اکرامی قدر حفیظ جلندری نے بڑے زبردست الفاظ کہے اور انہی الفاظ کو میں آج کے اجتماع میں دورانا بھی چاہتا ہوں کا حفیظ اہلِ زباں کم مانتے تھے حفیظ اہلِ زباں کم مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں حضرات اکرامی قدر ہم یہ بات بتلا دنا چاہتے ہیں یہ بات کہ توہینِ رسالت کے قوانین جس طرح حضرتِ رسول اللہ کی ناموس کے تاپوس کی زمانت دیتے ہیں اسی طرح تاپوسِ اہلِ بیت اور صحابہ کے قوانین بھی ان کی عظمت کے تاپوس کی زمانت دیتے ہیں حضرات اکرامی قدر دنیا کے اندر کوئی کو بہت بڑا کوڑ مغد ایسا ہوگا جو کہے گا توہینِ رسالت کے قوانین سے معاشرِ قندر انارکی پھیلتی ہے حضرات اکرامی قدر جس طرح حرمتِ رسول اللہ کے قوانین حضرتِ رسول اللہ کی ناموس کے تاپوس کیلئے ضروری ہیں انشاءاللہ شدیق کی ناموس کا بھی تاپوس کر کے چھوڑیں گے فاروق کی ناموس کا تاپوس بھی کر کے چھوڑیں گے زنورین کی ناموس کا تاپوس بھی کر کے چھوڑیں گے علی المرطداء کی ناموس کا بھی تاپوس کر کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ معاویہ بن نبی صفیان کی عظمت کا بھی تاپوس کر کے چھوڑیں گے حضرات اکرامی قدر اور ہم یہ بات بھی آج سمجھا دینا چاہتے ہیں اور میں نے کئی مرتبہ اپنے پر حادر اکبر مولانا لدھیانوی کو یہ بات کہی ہے اور مولانا اورنجے فاروقی کو بھی کہی لیکن نہ جانے کوئی نہ کوئی حکمت اور مسئلہ آرے آتی رہی لیکن آج میں روبرو ہوں آج میں ہود کہہ دیتا ہوں آج میں روبرو روبرو اور دوبرو ہوں میں ہود کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سنیت کا نام لے کر عظمت صاحبہ پر حملہ کرنے والا کوئی جیلن کا مردہ ملعون ہو یا کسی اور علاقے کو کوئی بات بات ہو انشاءاللہ اس کو عدالت کے اندر کھینچا جائے گا اور نہ موسیٰ صاحبہ کے پامال کرنے کے جنم کے اندر انشاءاللہ دس سال قید پیسے نادلوائی جائے گی حضرات اکرام نیک ادر مجھے یہ بات بتلائیے مردہ چیل میں اور اس کے قبیلے کے جتنے ملعون اور بے غیرت اور بے زمین لوگ جو حضرت رسول اللہ کے سسرال کو گالی دیتے ہیں جو امی حبیبہ کے قبیلے کو گالی دیتے ہیں جو رکیہ اور امی کلسوم کے سسرال کو گالیاں دیتے ہیں جو رملہ بنت علی کے سسرال کو گالیاں دیتے ہیں جو حسن حسین کی بیٹیوں کے سسرال کو گالیاں دیتے ہیں بنو مئیہ کو گالیاں دیتے ہیں حضرات اکرامی قدر ان کا کڑا اعتصاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات اکرامی قدر حلو البیت کے سسرال کو گالیاں دینے والوں کا کڑا اعتصاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات اکرامی قدر کیا اپنا موسیٰ صحابہ پر حملہ کرنے والے جو اناثر جنہوں نے سنیت کا لبادہ اڑا ہوا ہے کیا ان کے اعتصاب کے لیے مدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اور اس قانون کو پاکستان میں عملی طور پر اس کے نفاظ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صلح جو بھی ہیں امن پسند بھی ہیں دہشت کردی سے دور بھی ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھے جہاں پر صدیق کی عظمت کی بات ہوگی جہاں پر فاروق کی عدالت کی بات ہوگی جہاں پر زن و رین کی صحاوت کی بات ہوگی جہاں علی المرددہ کی شجاعت کی بات ہوگی اور جہاں پر امی آئیشہ کے دوبتے کی عظمت اور ناموس کی بات ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ہم جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں حضرات اگرامی قدر وہ بل جس کو آج تستوں کے نام کے پر رکا جا رہا ہے لیکن میں ابہ بہت اعلانیہ طور پر کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ملک قائد بن کے رہے گا کہ آپی صدیم مشن میں قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اقابلین اہل سنت کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں کندے سے کندہ قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی حیر نہیں یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے شہید ناموس صحابہ خطیب آل سنت حضرت اللہ مولانا احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علی کے فرزند اللہ مہ ابتسام الہی زہیر آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور یقیناً ان کی خطاب سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی شہید کا خون بول رہا ہے